موسیقی 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 کیا مزاج ہیں دوستوں ہاں تو آج میں آپ کے بار پھر حاضر ہوا ہوں ایک بار اور اور لے کر کے میبلین کی بیو لپ اوریجنل اور ڈپلیکیٹ جیسا کہ میں اب تک کی اپنی ویڈیو میں لیکنے کے بارے میں اور فیرن لگلی کے بارے میں بتایا ہوں اور میں نے آپ سے وعدہ کر رہا تھا کہ میں آگے اور بھی ایسی لے کر کر آوں گا خواتین 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 میں دہان دے ک countryside店 میں نے خواتین خواتین م beweجیین جو بولا ہے اس کا مطلبح یہ سب اس کی مطلبح پڑوں обнаруж ہوں میں کوشش کروں گاหนبریں آپ بھی سکھ دائے اور لوگ لپز اپنی ویڈیو لے کر حی kiş appropriately interpretive checks یہ اس کی پیش پڑی ب réseت پیش Logic گنے گا لی بے ڈپلاگ پڑی بہت ساری لڑکیوں نے دیکھا بہت سارا میکا ووک اپ کر کے ڈھیر سارا پوٹ کے گھوم رہی ہیں اور اگر دوڑو لگ رہی ہیں کیا بولیوں جیسے دوڑو میں سوچا کہ اتنا سارا مہنگا مہنگا پروڈکٹ کرنے کے بات یہ دوڑو کیا لگ رہی ہیں اور اگر یہ پروڈکٹ میکاپ نہ کریں تو پتہ نہیں کیا لگیں گے تو جب اس کی انکوائری کر رہی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مارکٹ میں زیادہ ڈبلکیٹ پروڈکٹ یوز ہو رہے ہیں لیکنکہ تو مسلی ڈبلکیٹ ہیں پھر اس ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ خواتین کو اپنے اس کے بالے میں اطلاع دی جائے انہیں اس سے روبرو کرایا جائے کہ کونسی اوریجنل ہے کونسی ڈبلکیٹ اس کے پیچھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے مجھے ڈبلکیٹ ڈھونڈو ڈبلکیٹ ڈھونڈو ڈبلکیٹ ڈھونڈو ڈبلکیٹ ڈھونڈو کوئی دکاندار تو یہ کہتا ہے نہیں بھائی تو میں دے رہا ہوں خیر میری کوشش رہے گی میں آپ تک پہنچاؤں تو ابھی اس سمیں میبلین کا یہ میں لے کر آیا ہوں اوریجنل اور ڈبلکیٹ ڈبلکیٹ یہ آپ کے سامنے ہیں دولا سیم کو سیم میں لکھ آئے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ خلاص ہے جب شود میں لگго ڈبلکیٹ 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 اور کچھ لوگ زیادہ زور سے ڈانٹ رہے ہیں تو مطلب میری پشاڑی پر لٹھ کو جانا بھنگ کرو میں کوشش کر رہا ہوں لوگوں اچھی چیزیں پہچانے کی تو اگر ہوتی ہوتی ہے ایک کمنٹ باکس میں بتاؤ کہ بھائی آپ سے یہ چھٹا یہ رہ گیا میں کوشش کر رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں اور میں ڈھونکہ ہی تو لا رہا ہوں کسی طرح تو فیلال یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میبلنگ کا اوریجنل ہول پارٹ یہاں بلیک ہے یہاں سنگل ایک پٹی بلیک یہاں ہول پارٹ بلیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے میں نے ٹک لگا رکھا ہے بلو پارٹ کو مارکر سے ڈبلیگیٹ ہے اور باقی چیزیں سیم ہیں پیچھے آپ دیکھیں گے سیم ہیں اس پہ زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں سکتا سیم ہے اور بس یہ ہے کہ اوریجنل میں آپ کا یہ پرنٹ یہاں ہے اور اس پہ ڈبلیگیٹ پہ سائیڈ میں ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے اور بھی کئی سارے اسے دھون کے نکالا تو میں نے یہ پایا کہ اوریجنل کا بھی بگل میں کہیں رکھا ہوا ہے تو سیم ٹو سیم ہو جاتا تو یہ فرق نہیں مہتر کرے گا ٹھیک ہے یہاں میں نے ایک چیز ضرور پائی دھون کے میں نے دیکھا اس میں جو یہ روٹیشن ہے روٹیشن جو آپ میبلین کی اس کو بہر نکالنے کے لئے روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ جو بلیکیٹ ہے اس میں آپ کا چوڑا ہے دیکھئے اتنا چوڑا ہے یہ اور اوریجنل میں جو یہ ہے یہ آپ کا تھوڑا سا پتلہ ہے بس ایک پتلی پتی کے برابر ہے کمان ایک تو میرا کیمرا جلدی فوکس نہیں کرتا موٹ خراب کر دیتا ہے یہ بس پتلہ سا ہے یہ نیچے جو روٹیشن پوائنٹ ہے یہ پتلہ ہے یہ میں نے چھان بین کے دیکھا آپ کو اوریجنل میں پتلہ ہی ملے گا یہ روٹیشن پوائنٹ بس چھوڑا سا ہے اس میں چوڑا سا ہے اور اوریجنل میں آپ کو کیا ملے گا جیسے ہی ڈبلیکیٹ ہے اس کے بائک پرنٹ پر کوئی بھی چیز پرنٹ نہیں ہے ایک دم پلین ہی جہاں کوئی چیز پرنٹ نہیں ہے اوریجنل میں آپ کو یہاں پرنٹ ملے گا اس کا کوڈ اور اس کی منفیکچرین 617 یہ آپ کو اوریجنل میں پرنٹ ملے گا بس اس کے لئے فرق نہیں ہے باگی یوز میں آپ کو فرق مل جائے گا ہاں ایک کون چیز جو میں ہمیشہ اپنی خوادین کو بتاتا رہتا ہوں وہ کیا ہے یہ اس کا جو بناوٹ ہوتا ہے اور جو چیز ہوتی ہے فنیشنگ کی ڈبلیکیٹ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کی فنیشنگ میں فرق رہے گا آپ کو لگیا کہ یہ تھوڑا سا اس کی بناوٹ فنیشنگ کچھی ہے ٹھیک ہے اتنا سا فرق جائے گا اس کے مرز دور کو آپ پہچانیے کے اپنے مطلب سے باقی اس میں اس زیادہ کو فرق نہیں ہے ہاں اب اگر آپ یہ اوریجنل نہ لینا چاہیں ایک سو نبی روپے کا مہیا ہے میں توڑا سستہ والا یوز کرنا چاہتا ہوں تو آپ اسے میں بتا دوں کہ اسے ڈیوڑ سو سو روپے نہیں ساٹھ روپے میں خرید سکتی ہیں اسے یا پھر بہت زیادہ لوگر ہو جائے گا پچاس روپے اسے زیادہ کم مت کریں دکاندار کا کلیجہ چھلنے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پچاس روپے تک اسے لے سکتی ہیں کوئی دکھتی بات نہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور پلیز پلیز مجھے کالیاں مت دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اچھے کمنٹ کریے گا مجھے کوئی جو بھی ایڈوائز ہوگی جو بھی وہ آپ دیجئے گا تاکہ میں آگے سے صدھار کر سکوں اور زیادہ زیادہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں سبسکرائب کریں تاکہ میں اور بھی زیادہ آپ کے لئے اچھی ویڈیو بتا سکوں اور ہاں ایک بات ہے تحقیقہ اردو سیکھنے کے لئے تیاری میں ضرور آپ کو سیکھاؤں گا بابا ہے تو پھر ملتے ہیں ایک نیکس ٹائم